مقامہ وَقَالَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَالتِّينَ سَلَوَانِ اللَّذِي فِي الدَّورَاتِ اِشْتِحَارُهُ وَا فِي الْحِنْدِي لَيَذْكَارُهُ وَا فِي زُبُورِ عُصَافُهُ وَالْقُرَانِ اَلَانُ اِلَانُهُ وَمَا ارْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ نَبِيذِ ذَاتِ اُشْتِ سَلَوَانِ وَسَلَادُ وَسَلَامُ عَلَى وَسِيَئِ وَوَزِیرِهِ وَمُشِیرِهِ وَخَلِیفَتِهِ وَبْنِ اَمَّهِ وَوَارِسِ عِلْمِ الْعَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ امیرِ الْمُؤْمِنِينِ امامَ الْمُتَّقِينَ علی بن عبی طالب علیہ السلام صلوات وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الدَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین وَلَعْنَةَ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ وَغَاسِبِ حُقُوكِهِمْ عَجْمَعِينَ امَّا بَعْدْ قَالَ الرَّحْمَانَ فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِكِينَ صلوار وَكَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَيْهِ وَسَلَّمْ حُسَيْنٌ مِنِّي وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ صَلوارِ صلی اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَالَيْهِ وَعَجِّ الْفَرَجَ مِبْتَدَائِ مجلس اجدوا ہے مالک کائنات خالق دو جہاں چوڑن دے صدکج اس ذکر دے صدکج ذکر والین دے صدکج انہ دے فضائل دے صدکج انہ دے مسائب دے صدکج مالک کائنات اس خمسے مجالی سے عذاق و اپنی بارگاہ عالیت سے قبول تے منظور فرماوے دعا ہے مالک کائنات ایک خمسہ مجالی سے عذاق جتنے مؤمنین نے انہال تعاون فرمائے اس خمسے مجالی سے عزادی انتظامیہ کمیٹی میرا کریم اللہ تمام درز کے حالالج کاروبارج برکت اطا فرما تمام دیاں جمی پریشانیاں عالی محمد صدقہ دور فرما میرا کریم اللہ پیر سید مختیار شاہ سے پیر سید اقبال حسین شاہ سے پیر سید اقیل عباس شاہ سے حاجی بشیر حسین سیال صاحب میرا اللہ انہ تمام دے فرزندان میرا اللہ سید اقید الحسن شاہ سے پیر سید زامن عباس شاہ سے پیر سید عزر شاہ سے اور میرا اللہ دیگر جتنی سبتین خان خوصا بھائی حبیب اللہ خان خوصا میرا اللہ پیر سید شیر باز اسنین نکوی اور انہال جتنی بھی انتظامیاں کمیٹی ہے میرا کریم اللہ تمام دی توفیقات خیر اجازہ فرما میرا کریم اللہ یقینا خلوص نال صفیع عزاوی چھن دن خلوص مزید اجازہ فرما مالک کائنات انہا تمام انتظامات کو آل محمد صدق عبادت شمار فرما میرا اللہ سادات غیر سادات انہا دے جتنے میرا اللہ لوحکین سات سنگت رشتہ دار این دار فانی تو ٹرگن میرا اللہ جنت الفردہ سج مقام اعلی نصیب فرما ولی العمر یوسف زہرہ دے ظہور تعجیل فرما سڑی گناہ رکھن اس پاک امام دے دیدار دے قابل بنا میرا اللہ سڑی امام کو سڑی راضی اور خوش رود فرما برحمت یا ارحم الرحمن قبولیت دعا تعجیل ظہور امام زمان صلوات امس اللہ محمد وعال محمد وعج الفرج ہم درخواست کرے سا یہ جڑا پنڈال بنایا گئے یہ مرد حضرات بستے بنایا گئے یہ جڑے بانس لائے گئے یہ جڑے بانس لائے گئے انہ کو التماس مستورات کو امام بارگا دے اندرو تشریف رکھن پڑھانے لے علمان عراض ہوندن اور مجلس بھی ایک حیاء دا درس ہے پردے دا درس ہے لہٰذا کوئی مستور دوبارہ التماس کریں دے بھے ہیں پنڈال دے اندر نہ بھوے اور رستج بھی نہ بھون جتنی مستورات بارو بیٹھ یعنی نہ کوئی التماس میری امام بھینہ اندرو چلی امام بارگا دے تاکہ ایک مجلس دا محول مزید بہتر تھی بھنجے با آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد وآج الفرج صلوات بڑھنا عظیم عبادت ہے اور عبادت ہے جس عبادت بارج آل محمد زواد مقدسہ نے حکم لیتا کہ ساڑھی زواد مقدسہ دے جنبی صلوات پڑھو درود پڑھو اجھکی آواز نلنبت ہو مرد دی شان ہے وجدہ بھی آل محمد زواد مقدسہ درود پڑھے باواز بلند پڑھے باواز بلند صلوات اللہ صلوات جل بار جل پیر اکیل شاہ سے بھی مجلس ازاد قبولیت وست پھر بھی صلوات اللہ صلی علیہ محمد وآل محمد وعج الفرج برائے خشنو دی محمد وعلي محمد علی السلام صلوات اللہ صلی علی محمد بھی التماس کرے جب مومن پچھو بیٹھیں عبادت جتنا اگو دو سو اتنا زیادہ ثواب تھی جب مومن پچھو بیٹھیں پہلی فرنٹ شیٹ تھی آون جن تک مجلس محول مزید بہتر تھی جتنے مومنین مومنات تشریف فرمائیں تمام دی صحت و سلام تی وست بارے دیگر صلوات صلی علی محمد معال محمد مالک کائنات کروڑھا احسان ہے اس مالک کائنات نے سنبہ اندھیر ساریاں نعمات خدا غندی کا نواز دیئے اور اتنیا نعمتا اتا فرمائیں نعمتا اتا فرمائیں آپ اعلان بیٹھا کریں ان تغدو نعمت اللہ اگر تسان میری نعمت گنن شروع کر دیو تو زندگی مک سکتی ہے لہ تخصو ہا لیکن میں اللہ دیا نعمت کو شمار نوے کر سکتے میں اللہ دیا اتنی عظیم نعمت زندگی مک سکتی ہے لیکن میں اللہ دیا نعمت کو دسان شمار نوے کر سکتے لیکن مالک فرمائیں دے شمار کرن تو اڈے واسج نہیں لیکن جیڑیا نعمتا میں اللہ تو اتا فرمائیں ان ادا شکر ادا کرن تو اڈے واسج مالک اگر شکر ادا کرے سو تو الاطا کیا کرے سو مالک ارشاد فرمائیں دا بے لعن شکر تم اگر تسا میں اللہ دیا نعمتا ادا کیتیا ہو یاندہ شکر ادا کرے سو ود جڑے تسا پریشان ہو در بدر ویندے وے کوئی تویز دیو کوئی عمل دیو رزق چیز ادافہ ہو دے کاروبار چیز ادافہ ہو دے نعمتا چیز ادافہ ہو دے در بدر نوان آم اللہ نے جیدہ قرآن نازل کی تے او دے کلو پوچ نعمتا چیز ادافہ کی ہون دے او دے کلو پوچ نعمتا ادافہ کی میں ہوندے اللہ دا قرآن پکار پکار گیا دے لَعِن شَقَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ اگر چہندیں میریا نعمتا چیز ادافہ ہوئے وَتْ قرآن آدھے جیدیا نعمتا اللہ تے قوة کی دیا ان دا شکر تو ادا کی دیوان تیریا نعمتا چیز ادافہ مالک کائنات کریں ادافہ کریں دا ویسی میں پہلے آ کے آئے آداد و شمار چھ نہیں اصغنی اللہ نے کیڑیا کیڑیا نعمتا تا فرمائیا لیکن اتنا ضرور اہدام اللہ دیا عظیم ترین نعمتا چو اللہ دیا قیمتی ترین نعمتا چو اللہ تعالی دیا بہت ہی زیادہ فضیلت والیا نعمتا چو اللہ دیا بہت زیادہ باعظمت نعمتا چو ایک نعمت جڑی اللہ نے مومن کو عطا فرمائی اوہ ازاداری سید شہدہ ہے اوہ ازاداری سید شہدہ جیسی اے عظیم نعمت ہے اے مجلس حسین جیسی عظیم نعمت ہے جس مجلس حسین چو کائنات دی ہر چنگی شہدہ درس مل دے مجلس مجلس حسین مجلس حسین چو غیرت دا درس مل مجلس حسین چو والدین دے احترام دا درس مل مجلس حسین چو توحید مل دی مجلس حسین چو رسالت مل دی مجلس حسین چو علی ولی اللہ مل دے مجلس حسین چو ولایت علی ابن ابی طالب حقیقی درس مل دے مجلس حسین چو اس مجلس حسین آون والے لوگ دیا ترے قسم ہوں دیا پہلی قسم وہ لوگ جڑے لوگ گھرو پہلا قدم چین دن ارادہ کریں دن مجلس حسین چو مہندے پہ ہے تے او مالک سا کس سواد عظیم عطا کرے سی بڑی پیاری نیت بڑی اچھی نیت بہت فضیلت والی نیت اور مجلس حسین او عبادت ہے اگر ای کو عبادت سمجھ کے مجلس حسین چو بیٹھا ہوئے ساہ گھنے اللہ ساہ کو بھی عبادت چمار کریں دے اگر ساہ لگے اللہ ساہ نو بھی عبادت چمار کریں دے جتنے قدم جیسی حر قدم کو اللہ عبادت چمار کرے گھر و ٹورن دو لے کے مجلس ختم ہومن تک او دا ہار اچھا عمل اللہ عبادت شمار کرے سی اس مجلس حسین دے صدقے دوسری قسم دے او لوگ ان جیڑے لوگ گھروں ٹر دن نیت کر کے ٹر دن ایسا ویندے پہن ہیں این نیت ویندے پہن ہیں کہ او مالک ساڑ گناہ معاف کرے سی توجہ ہے او غفار زنوب ہے اس مجلس حسین دے صدقے او مالک ساڑ گناہ معاف کرے سی یقیناً بہت اچھی نیت ہے فضیلت والی نیت ہے عظمت والی نیت ہے اے مجلس حسین او مجلس حسین ہے جس مجلس جبہن نال اگر انسان دعا منگے اللہ انسان دے گناہ معاف کر دے دے اوہر جڑا ہر مظلومِ کربلہ دے گھوڑے دی واغ نپے اوہر جڑا ہر لشکر لیا کے مظلومِ کربلہ دے رستہ روکے اوہر جڑا پورے آٹھیا نو دیوہار یزید لیند لشکر شمار ہوئے لیکن امامِ مظلومِ کربلہ دی مارفت رکھ کے مظلومِ کربلہ لے پاسے آونجے اوہر ہرکنے علیہ السلام بڑھوے دے ایسائیان دے صدقے انہ دے توسط نال انہ دے وسیلے نال مالک گناہ معاف کروین دے مالک گناہ معاف کروین دے ای عظیم ہستین عظیم وسیلین تری جی قسم دے اوہر جڑے ہی نیت تے آن دن کہ اصاں گھرو قدم چین دے بے ہیں ساڑی نیت دے اللہ سان سواب بھی عطا کرے سی اللہ ساڑے گناہ بھی معاف فرمے سی لیکن اصاں مجلس جوین دے بے ہیں تے درس حاصل کرنوین دے بے ہیں ذکرِ حسین بھی سن سو فکرِ حسین بھی سن سو ذکرِ حسین بھی عمل کرے سو فکرِ حسین بھی عمل کرے سو ذکرِ حسین بھی سمجھے سو لیکن اے بھی سمجھے سو اے عشرہ بھی گزر گئے خمسہ رکھیا گئے اے مجلس حسین دا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ انہ لوگوں کو عظیم مقام عطا کرے سی کیوں؟ کیونکہ ذکرِ حسین بھی ذہنِ جہوبنا چاہی دے فکرِ حسین بھی ذہنِ جہوبنا چاہی دے ذکرِ حسین بھی ذہنِ جہوبنا چاہی دے اور مقصدِ حسین بھی ذہنِ جہوبنا چاہی دے اگر مجلسِ چاہیا ہویا اے انسان آشور دا داہ ڈیوہار مجالسِ عزا سن کے مجلسِ عزا دے وچ بہ کے زنجیر زنی کر کے ماتمِ حسین کر کے اگر اس دے کردار اچھ کوئی تبدیلی نہیں آئی وَتُسْسِ ذکرِ حسین سُنے فکرِ حسین تے عمل نہیں کی تا ذکرِ حسین بھی ضروری ہے فکرِ حسین بھی ضروری ہے مینج کیوں نہ آکھاں دور دراز تو تشریف لے آئے اوئے مومن اور کوٹ چھٹے دے تمام مومن جی میں ہون خمسے مجالسِ عزائچ رش ہو سی ذکرِ حسین سُنن واسطے اے امام بارگاہ تشریف گھنہ حسن اے ذکرِ حسین آباد حسی میری امام بھینا جی میں گھر چھوڑ کے کام چھوڑ کے سیدہِ زینبِ آلیہ سلام اللہ علیہ کو پرسا دیون واسطے اے امام بارگاہ تشریف گھنہین جی میں اس راد اس ویلے اس امام بارگاہ چراشے سویرِ جنہ اللہ اکبر دی آواز بلند ہووے سویرِ جنہ حیاء علیہ السلام دی آواز بلند ہووے جی میں امام بارگاہ چراش ہے ایمیں مسجدِ چبی راش ہووے تاکہ لوگاں پتہ لگے امام بارگاہ چراش ہو مندہ اے ثبوت ہے ذکرِ حسین آباد ہے مسجدِ چراش ہو سی تا پتہ لگ سی فکرِ حسین آباد ہے جی میں ذکرِ حسین آباد ہے فکرِ حسین بھی آباد ہے ایسا لوگ اے سمجھینے ہیں ساو روپیہ اگر ایسا پیش نماز کو دینے ہیں تو اہاں سا بہت بڑا عزاز سمجھنے ہیں سمجھنے بھی چاہیے دے اور ایسا لوگ آ دے ہیں اے پیش نماز کو دینے ہیں اے مسجد دے خدمت کرن اے خضیب دے خدمت کرن اے کیا ہے جبکہ ذکرِ حسین دے وچ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے ہیں آلِ محمد فرمایا آیا قرآن پڑھ کے دیکھو چوڑن دے فرمان پڑھ کے دیکھو آلِ محمد فرمین جمیں ذکرِ حسین دے خرچا کرن سواب ہے فکرِ حسین دے خرچا کرن بھی سواب ہے جمیں ذکرِ حسین دے خرچا کرن سواب ہے فکرِ حسین دے خرچا کرن بھی سواب ہے اس دین دی عظمت نو پہچان مجلس حسین اچھا کے اس دین دے واجبات دی عظمت بہچان مجلس حسین اچھا کے اس دین اچھ حیاء دی عظمت بہچان مجلس حسین اچھا کے اس دین اچھ کیا واجب ہے کیا حرام ہے کیا مکروح ہے انہ ساریاں چیزیں دی معرفت رکھ مجلس حسین اچھا کے مجلس حسین اچھا مقصد حسین کو پہچان مقصد حسین زیارت وارث دی الفاظ قد اقمت السلاح وآتیت الزکاہ وعمرت بالمعروف ونحیت عن المنکر ماسوم زیارت وارث دی الفاظ دی وچ معصوم فرمین مظلوم کربلا نے مدینہ چھوڑا ایویں نہیں چھوڑا کئی مقصد تحت چھوڑا مظلوم کربلا ہجرت کی تھی کربلا اچھا کے ڈیرے لائے جنگ و جدال واسطے نہیں لائے توجہ ہے میرے پاس معصوم امام مظلوم کربلا نے بدھی احرام احرام تروڑے حاج کو عمر تبدیل کر کے ٹور پہ بے مقصد نہیں ترے کوئی نہ کوئی مقصد ہا او مقصد کیڑا ہا قد اقمت السلاح او مقصد ہا نماز دا کھیا توجہ ہے یہ جتنے ذاکرین وائز علماء میج گناہگار طالب علم ممبر حسین تے آکے جمعت المبارک دے خطباہ تج قلخانی دی محافلت سب تو پہلے ذکر کرنن دا نماز دا کرنن وجہ کیا ہے توجہ ہے وجہ کیا ہے نماز دا ذکر لوگ حیران ہوئے ہیں ہی مجلس حسین اینہ مولویان کو یہ نماز پتہ ہے بے قرآن آدھے نماز واحد ایسی شئے ہے جی کو اگر سوچ کے پڑھ سمجھ کے پڑھ ان نماز انسان دا کردار تبدیل کرنے دی ہے ان نماز انسان دا کردار تبدیل کرنے دی ہے اور مؤمن اور قافر دے وچ جیسے فرق پیدا کرنے دی ہے او کو اللہ دی نماز آکھا آئے دی ہے قرآن آدھے ان السلاط تنہا عن الفحشاء والمنکر نمازی ہے جڑی بے حیائی تو بھی رکھیں دی ہے نمازی ہے جڑی نیکی آل پاسے انسان کو راغب کریں دی ہے نمازی ہے جڑی انسان کو برائی تو بچیں دی ہے نماز انسان دا کردار تبدیل کرنے دی ہے وہ حضرت انسان ایک شخص آ جڑا شخص چوراہے تھے کھڑا ہوگے چوک تھے کھڑا ہوگے لوگاندیاں ٹپنیاں انہیں عزتاں انہاں عزتاں لے پاسے دیتاہاں میلی نگاہ توجہ ہے میرے پاسے اور یاد رکھنے جڑی دلچ حسین ابن علی دی محبت ہوئے جڑی دلچ چوڑا دی محبت ہوئے وات اس دی آکھچ ای میل نظرناوں سے جڑی دلچ حسین دی محبت ہوئے جتا حسین دی محبت ہوندی ہے اتھاں غیرت انسان دے دلچ ہوندی ہے او انسان غیرت مند نہیں ہوندہ جڑی انسان علی ولی اللہ بھی پڑھ دا ہوئے ماتم بھی کر دا ہوئے زنجیر زنی بھی کر دا ہوئے نماز بھی پڑھ دا ہوئے اور اپنے آپ کو مومن بھی آ دا ہوئے لیکن او دی آکھ کنے پرائیاں عزتاں محفوظ نہ ہوئن معصوم فرمیندن یا انہاں اکھیں چھایا پیدا کر یا علی ولی اللہ پڑھن چھوڑ دے حیدری یا انہاں اکھیں چھایا پیدا کر یا علی ولی اللہ پڑھن چھوڑ دے یا دل لچ غیرت دا درس رکھ یا دل لچ حسین دے محبت رکھ حسین دی محبت غیرت دا درس دین دی ہے حسین دی محبت حیاء دا درس دین دی ہے حسین دی محمد محبت والدین المحبت دا درس دین دی ہے حسین دی محبت ہے جڑی دنیا تو انسان دی نگاہ ختم کرکے انسان دی نگاہ آخر دیاں نیمتاں علیہ پاس سے ٹکاڑیں دی ہے اسے واسطے حضرت دی انسان چوراہی تے کھڑا شخص اس شخص جیڑی مستور ٹپ دی ہائی اس مستور علیہ پاس سے میلی نگاہ دے دا شکایت کی دی لوگاں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہج با آواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجی الفرجم عظیم عبادت ہے حسنین دنانے تے صلوات پڑھنا پہلی بی دس گیاں اے او عبادت ہے اس عبادت دی بارے چھو حکم ڈیتا گئے اس آل محمد دی زواد دی مقدسہ تے جدا بی درود بڑھو اچھی آواز نل درود بڑھو اس سے وصلے با آواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجی الفرجم لوگ اوگو ڈیک کے بڑے تنگ ہیں یقیناً تنگ ہوسن اور ایک غیرت مند انسان دا کم ہے کہ جویں آپنی دھی کو دھی سمجھیں دے اگر او دھی 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 عمر دے برابر کوئی مستور گلی چٹپے اکھن جھکا لگے اکھن جھکا گیا کہ آم مستور نہیں ایک کئی بیدی دھی نہیں میری اپنی دھی ٹپ دی پئی ہے کئی بیدی بھین نہیں میری اپنی بھین ٹپ دی پئی ہے حضرت انسان لوگاں شکایت کی تھی یا رسول اللہ تنگ ہو گئے ہیں اس شخص کو جو اس شخص چوراہت کھڑا ہو گے لوگاں یعیز طالبہ سے غلط نگاہ دے دے رسالت امام نے انج نہیں فرمایا اگلیعوت میں سمجھاما میں او پہلی گلدہ ثبوت پیش کریں دا پیا ہر ذاکر وعیز عالم میں جا گناہگار طالب علم آکے ممبر غسین دی نماز دا درس جو دین دے امام غسین دی ونین دا مقصد معصوم نے فرمایا قد اقامت السلاح پہلا مقصد نماز دا قیاب کیوں فرمایا اس سے بس تھی آخری جملے تھی آ گیا توجہ ہے میرے پاس سے رسالت امام نے مسکر آ کے فرمایا اجید شخص دی جڑے میرے صحابی دی شکایت چاہ کے تُسا میرے دربار چاہے ہو ہن جڑا نماز دا ہووے ٹائم وقت اسے میرے صحابی دے رکھا ہے نگا اس دی نماز دی حالت میں کو آ کے دس آئے اکیڑی حالت اج نماز پڑھ دے توجہ ہے آخری بندے تاک اکیڑی حالت اج نماز پڑھ دے اصحاب انتہ دارچ ہن آوے نماز پڑھے آسان دیکھوں نماز کی میں پڑھ دے جنہ اوہو شخص جیدی نگاہ گنے لوگا دیا اس تا محفوظ کوئی نہ آئیں جنہ اللہ دے گھارچ آئے نماز پڑھی ہے جلدی جلدی نماز پڑھی ہے تے صحابی دے دے پہیں آئیں رسالت امام دی بارگاہ جائیں انہ نے خاکہ پیش کی دے منظر پیش کی دے یا رسول اللہ نماز ایویں پڑھ دا پیہا جنہیں مرگی دے سامنے دانے سٹھوں اوہ جلدی جلدی دانے کھان واسطے گڑھیں چونج زمین دے مرین دیے وات چین دیے وات زمین دے مرین دیے وات چین دیے یا رسول اللہ نہ ذکر دا خیال نہ رقود دا خیال نہ قیام دا خیال نہ سجد دا خیال نہ کئی بے احقام نماز دا خیال یا رسول اللہ اس طریقے نہ نماز پڑھ دا پیہا رسالت امام مسکرائے انہوں توجہ رکھائے رسالت امام مسکرائے مسکرائے کے آدن اوہ میرے صحابیوں ونج کے این دی نماز ٹھیک جا کرو ادھا کردار اپنے آپ ٹھیک ہو ویسی ادھا کردار اپنے آپ ٹھیک ہو ویسی لہذا نماز صرف پڑھنی نہیں نماز صحیح پڑھنی ہے رقود خیال قیام دا خیال سجد دا خیال وط احقام نماز دا خیال جا دا نماز صحیح طریقے نل پڑھ سیں او دا فائدہ اے حسیح تیرا کردار اپنے آپ ٹھیک ہو ویسی لہذا حضرت انسان پہلا مقصد مظلومِ کربلادہ او ایو مقصدہ قد اقنت السلاح کی نماز دا کیا اور کربلادے مناظر پڑھو کربلادہ سبک پڑھو شبِ آشور جتاں تیران دا ذکر ہے جتاں تلواران دا ذکر ہے جتاں نیزیں دا ذکر ہے جتاں مختلف مسائب و آلام دا ذکر ہے جتاں مظلومِ کربلادی بہتر گھنٹے دی تس دا ذکر ہے جتاں مظلومِ کربلادی تیران زربانا القصونین دا ذکر ہے اسے کربلادی مظلومِ کربلادی نماز دا ذکر بھی ہے صرف مظلومِ کربلادی نماز دا ذکر نہیں مظلومِ کربلانل جتنے اصحاب ہیں انہا دی نماز دا ذکر بھی ہے اور ایسی ایسی عظیم نماز دا ذکر ہے کہ رسالتِ معاودِ اس نواسے نے انہا کو تمغے اتا فروائے سن دے رہاں دو سید ابن عبداللہ امام حسین علیہ السلام دا عظیم صحابیہ اور ایسے صحابی جڑے صحابی اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اتا فرمائیں وعد مدینہ علیہ پاس مو کر کے آدھا نانا ذرا کربلائے چاہ کے دیکھ اللہ نے تین بھی صحابی اتا فرمائیں اللہ نے میں حسین ابن علیہ کو بھی صحابی اتا فرمائیں نانا تو صحابیہ گسڑے نہاویں او اندنہائن میں صحابیہ کو بھیجھے نہاویں واپس رہی بھیتے ہیں شبِ آسور ڈیوا بُ جھاقے مظلومِ کربلہ نے آیا کیا میں تو اڈے تو اپنی بیت چاہ لئیے جڑا واپس ویندے لگا بنجے روایات جگرے کئی دفعہ ستر دفعہ سو دفعہ دو سو دفعہ اس نے لو زیادہ ذکر ہے سارے ہن دی آواز آئی اس موت دا فائدہ کیا جڑی موت تُسا امامِ حسین دی محبت و علاوہ آوے ایسا گو موت زندگی نہ لو عزیز ہے جڑی موت تُسا امامِ حسین علیہ السلام تے قربان ہوں مردہ نام ہے سید ابنِ عبداللہ مظلومِ کربلہ نے فرمایا نماز دا وقت ہے سید میں چاہنا میں نماز پڑھا تُو میں حسین دی نماز دی حفاظت کر میں حسین دی نماز دی حفاظت کر محبانِ حسین ازادارانِ مظلومِ کربلہ روایت آ دی ہے گھوڑی تے چڑھ بیٹھی سید ابنِ عبداللہ مظلومِ کربلہ نماز شروع کی تی انہوں سید چاروں پاسو گھوڑا دوڑا شروع کی تے مخالفین کو پتہ لگ گئے جو حسین ابن علی علیہ السلام نے نماز شروع کر دی تی اور اگر حسین دا یو نماز والا حقم نماز والا عمل اگر فوجی یزید تک پہنچ گیا اصد مشہور کی تی کھڑوں باغی ہا لیکن فوجی یزید کو پتہ لگ ویسی باغی نہ نمازی ہا وطو منتشر ہوئے سی اداد اور بہت بڑا پیغام ہے فوجی یزیدہ امام حسین دی نماز دی حالت تیر چلاونا اور قیامت تک ایک کربلہ تو سبق ملے جیڑھا جیڑھا بندہ نماز دی مخالفت کر دے اداد تعلق حسینیت نہ لیں یزیدیت نہ لائے اور تیر چلاونا شروع کی تینے پہلا تیر چلے سید ابن عبداللہ دے جسم دے لگے دوسرا تیر چلے سید ابن عبداللہ دے جسم دے لگے تیسرا تیر چلے سید ابن عبداللہ دے جسم دے لگے چوتھا تیر چلے سید ابن عبداللہ دے جسم دے لگے تیر چل دے ہائے سید ابن عبداللہ اپنے جسم دے برداشت کریں دائے کریں دائے کریں دائے تھی ہماں تیر جناب سید ابن عبداللہ دے جسم پہ باست ہوئے با آواز بولن صلاوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرج علماء حقہ دی صحت و سلامتی باستے بار دیگر صلاوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرج انتہائی واجب الہترام قابل عزت حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ مولانا منظور حسین جوادی سے باہر المسائب اتشریف گھنائن اور سنتے دیلنا شکری آدھا کرسوں کہ انہیں نے شڑے کوٹ چھوٹے کوں اس شرف بخشا اور انشاءاللہ چند لمحے بعد وہ ممبر دوتے اور اونک افروز تھیسن لہذا قبلہ سیبدی صحت و سلامتی وستے با آواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم محمد و عجل فرج توجہ ہے نا میرے پاسے تیر ہاں تیر جنہ جس مچ پہ وست ہوئے ہیں ادھو مظلوم کربلا دی آواز آئی السلام علیکم ورحمت اللہ ادھو سید دی آواز آئی السلام علیکم السلام علیکم یا عبا عبداللہ مظلوم کربلا نے نماز مکای نماز مکاکی میں ممبر حسین تے حدرانہ اس سید کو جناب مظلوم کربلا نے تمغا پیش کی تے تمغا ڈی تے اعزاز عطا فرمایا سید نے ترے دن دا تسا اے نہیں آکھا میں کوئی تس لگی پہی ہائی اے نس آکھا میں کوئی شہدی ضرورت ہکو سوال کی تے اس ادھو سو میں توڑن الوفا کیتی ہے یا کوئی نہیں کیتے کتنے سچے صحابیان میں توڑن الوفا کیتی ہے یا کوئی نہیں کیتے اتھائیں تمغا اتھائیں اعزاز عطا فرمایا مظلوم کربلا نے مظلوم کربلا فرمین انت اتنی وفا کیتی ہے سعید میں حسین ابن علی جوانان جنت دا سردار ہاں میں حسین تے کو تمغا عطا کریں دا پیا انتا امامی فیل جنہ میں حسین کلو پہلے بھی جنت سعید تو ویسے اے اعزاز اتا فرمایا لہذا حضرت انسان قدر کیتی کر ان احقام شریعت دی قدر کیتی کر نماز دی بڑا اوکھا بچے دین یہ دو تیرہویں ضرب چلی ہے حق بندا ہا دو جملے صرف مسائب دے پڑھنا قبلہ صرف کو زیادہ دیر بلہیں اچھا نہیں لگ دا حق بندا ہا مسلمان ہین رسول خدا دے کلمہ گوہین حق بندا ہا جو تیرہ ضربانال سرطنال جدا کر لیا نے ان سونا کفن دے کے دفنا چھوڑا نا ازادارو چند مندیں آئے نہیں کیتے میں جملہ تبدیل کرا جتنے میرے سوامنے بیٹھے ہو ہر بندہ جنازے بگت آئی ودے چار حق بندن نا مئید دے پہلا حق بندے جنا پردیس کوئی مومن مسلمان مرمن ینا پہلا حق بندے جو اوکو سونا غسل دے ہو دوسرا حق بندے اوکو غسل لے کے وط ادا اوکو کفن پواو تیسرا حق بندے کفن پواو کے او دا جنازہ پڑھاؤ چوتھا حق بندے جنازہ پڑھا کے وقت سونا دفن کرو مسلمان پچھ دن شیعہ رون دے کیاو ہیں رونتے کیا کرو ازادارو سید شہدہ انہ چار حق کا چو بارہ محرم تک ہیک حق بکھا جڑا مظلوم کربلا کو میدان کربلا جمعلا ہوگئے عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ ازاداران سید شہدہ حق کے بندہ دفن کرنہا لیکن دفن نہیں نکی تا ازادارو ہکو آواز یہ کون ہے جڑا حسین دلاشتے گھوڑے بھجاوے عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ گھوڑے بھجاوان دا نام آئے روایت دی یاراں گھوڑے سوار سامنے آئین انہاں گھوڑیاں نو لٹائے گھوڑیاں دے سمانال نوکدار میخان لائین عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ نوکدار میخان لائکے گھوڑیاں دے چڑین گھوڑے بھجاوان دا ارادہ کی تنے چند مسلمان سامنے آگئے چند مسلمان سامنے آگیا دن ظالمہ ہون تائیں تے جڑا حکم دیتے سامن عجر و قومل اللہ ہون تو حسین دلاشتے گھوڑے بھجوئے دا پیئے تن پتہ نہیں اے حسین دنال جڑے ستبین سڑے رشتدار عجر و قومل اللہ عجر و قومل اللہ قدردان بیٹھے ہو جملہ پڑا جا ازاداروں اے آدھن حیاء کر ظالمات ہر کئینو حسین و انگ بے وارس سمجھے عجر و قومل اللہ اس ظالم دی آواز آئیے جند جند رشتدار اپنے اپنے رشتدار دیا لاشا چالا عجر و روایت آ دیئے سید رشتدار و دن سید دلاشا لینے اور دل رشتدار و دن اور دلاشا لینے عجر و حسین درشتدار و دن حسین دیا لاشا چالینے چاو گئین ساریاں لاشا کربلا دی زمین تے دو لاشے بچ گئین جنہ دہ وارس کوئی نہ ہا وارس ہا تیوہین جنہ دہ ہاتھ ہے جرسیاں پیرائے چھ بیڑیاں گلے چھتا آج رو کومل اللہ آج رو کومل اللہ تو سن کے رو بھی ہیں اللہ جانے اُنہ دہ کیا حالو سی جڑیاں دے دیاں پہیاں آئین سجد گھوڑے کھبے باج گئے آئین کھبے دے گھوڑے سجد باج گئے آئین ایک زہرہ دہ چند بیار باب دہ چند یوتا وجہ جڑ بارا محرم کو اجاز امامت نال سید سجاد لاش دفن کرن آئے دے دین اکمانی اصد لوگ روندے بی بین دے آدے بی بین مولا سانڈی ٹھائے تو آڈے بابے دے سینے تے چند گوش دے ٹکڑے آئین ازادارو گوش دے ٹکڑے آن دہ ناؤنا سید سجاد باندہ باندہ زمین دے بے گیا ہے روکیا دے گوش دے ٹکڑے نہ آئے او میلے بیرا اسگر دی لازائیہ او اسگر دا جسام نرمہ گوڑیاں دے سوما ساخدہ موسیقی